اسلام علیکم ویئرز میں ہوں شیف طائرہ نیاز آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کوکنگ چینل فلیم اینڈ پریئر مینگو کا سیزن ہے آم کا سیزن ہے آم کے ساتھ ہم نٹ نئی ریسپیز بناتے ہی رہتے ہیں اور بچوں کی موسٹ فیورٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مینگو آئس کریم اگر بچے سیمپل فارم میں آم نہیں کھاتے تو ڈیفرنٹ ریسپیز میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے موسٹ لی بناتی ہوں آپ ہی بنائیے گا آئیے سٹارٹ کرتی ہے ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ مینگو لے لیں گے ہم کنڈینس ملک تیس سے چار ڈیو سپون اور یہ اس کی ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور یہاں پہ کریم ہے جو کہ ٹیٹرہ پیک ہے اور پورا پیک اس میں یوز کریں گے ایک آم لے لیں گے اور اس کو ہم چھیل لیں گے پتہ سے چھل کا اس کا ہوتاریں گے ہم اس کو ہم نے اچھے سے پیل آف کر لیا اور چھل کے جو ہے وہ سائٹ پہ کر لیں گے اور اب ہم نے لگانے ہیں اس طرح سے کرس چھوٹے چھوٹے کرس لگانے ہیں بلینڈنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے چھوٹے کرس لیں گے اور اس کو ہم نے کیوبز کر لی ہیں اگر ایکس پروسس دکھاتے ہیں بلینڈر جار لے لیں گے اور اس کا جو سینٹر والا ڈھکن ہے بلینڈر جار لے لیں گے اور اس کا جو سینٹر والا ڈھکن ہے یہ ہم ہٹا دیں گے اور ہم اس میں اس طرح سے کریم ڈالتے جائیں گے اور تھوڑی سی کریم ایٹ کرتے ہی ہم نے ساتھ میں مشین کو چلا رہے ہیں اچھا اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بیٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ہٹا لیتے ہیں ڈکنے کو چلے اب اس کو ہم نے ہٹا لیا ہے مینگو اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالتے جائیں گے اور بلیٹ کرتے جائیں گے ایک ساتھ سارے نہیں ڈالنے اور دوبارہ سے ڈھکن کو لگائیں گے یہ ہول اس کا اگر بڑا ہوتا تو میں اس کو اتارتی ہی نہ چلے اب دوبارہ بلینڈ کرتے ہیں سٹاپ کریں گے اور اب ہم اس میں تقریباً تین سے چار جو ہے ٹیبل سپون کے جتنا ایڈ کریں گے کنڈینس ملک اور دوبارہ سے بٹن آن کریں گے چلے گے یہ بلینڈ ہو گئی ہے اس کو ہارڈی 5-6 منٹ لگے ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اچھا اب آپ کے پاس جو بھی باکسز اویلیبل ہو آپ اس میں آرام سے جما سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جس میں سے پھر آپ کو نکالنا آسان ہو جائے چنگس ہیں میرے پاس یہاں پہ مینگو کے چنگس میں بیس پہ رکھوں گی اس کی میرے بچے اگر آم نہ کھا رہے ہوں تو میں آم کے ساتھ ان کو ڈیفرنٹ چیزیں بنا کے دیتی ہوں تو پھر وہ کھا بھی لیتے ہیں اور آم کی ڈیفرنٹ کٹنگ بھی کر کے دیتی ہوں جسے بچے کچھ بھی ہو جاتے ہیں اچھا جی اب ہم نے بسم اللہ رہا لے رہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہے بڑا ہی سمودھ ہے کریمی سا ہے فلفی سا ہے اور آپ نے بلکل اس کو فالو کرنا ہے باقی میں کسی دوسرے باکس میں ڈالوں گی اس کو ہم تھوڑا سے ٹیپ ٹیپ کریں گے اور اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے آئس پیپ کو فریز کیا ہے اور اب ہم اس کو نکال کے سر کر لیتے ہیں بیورٹ کر لیتے ہیں ووہو سبتست بہترین ہماری کائسپیل پریری ہے تو ویرز آپ کو یہ ریسپیل کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ہمیں یاد رکھیں ملتے ہیں اور ایکسپریسی بھی تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی